تحریک انسان کے راہنما ہم آدھر صاحب لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے نہیں لینا آپ سواپ کر لیں کارگو آئل سواپس ہوتے ہیں جو آپ ایک کروڈ آئل کا کارگو لیتے ہیں اور ایک ایسے ملک کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کی کیمسٹری جو ہے وہاں روس کی چل جاتی ہے اور آپ ان سے دوسرا والا سادہ والا تیل لے لیتے ہیں اور دونوں کو ایک ایک دو دو ڈالر کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بہترین آپ کو تیس فیصد سستہ تیل مل جائے گا چلیں اگر آپ سواپ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ ریفائن پروڈک لے لیں روس پیٹرول اور ڈیزل بھی بیچتا ہے کروڈ آئل کے بغیر کروڈ آئل کے علاوہ اور لاکھوں ٹن بیچتا ہے ہر سال آپ وہ خرید لیں ان سے تیس فیصد سستے ریٹ پر لیکن وہ بھی نہیں بس ایک سماسہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے حالانکہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے روس پچھلے سال سے زیادہ تیل آج بیچ رہا ہے اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے خاص طور پر غریب ممالک کیونکہ یہ جو چیپ انرجی ہے وہ سارا اب امیر ممالک جو ہیں وہ ہتھیاتے جا رہے ہیں آپ الین جی کو دیکھ لیں اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے تو یہ تو سلسلہ آگیا پٹرول اور ڈیزل کا کہ کیسے جنہوں نے مداخلت کی بیرونی قوت نے اس کو راضی رکھنے کے لیے عوام کے اوپر مہنگے پٹرول اور ڈیزل کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور روس کے پاس نہیں جایا جا رہا اور اب نہ صرف یہ کہ بوجھ ڈالا ڈالا ڈال رہے ہیں بلکہ پٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے پانچ رپے اور دیس رپے پٹرولیم پروڈکٹ سے اوپر اس سے جو معیشت کے اندر ایک جھٹکہ لگے گا اور اس سے جو یہ جو 133 رپے اور 100 رپے انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے اور جو مہنگائی ہر چیز کے اندر گھس جائے گی وہ اس کا پہلے ہمیں کوئی نوید نہیں ملتی اور ہمارا یہ خیال ہے کہ مہنگائی کی شرعہ 20 سے 30 فیصد کے درمیان اگلے ماہ سے ہونے والی ہے اب ہم آتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی طرف تو اب آپ نے دیکھا کہ 9000 میگا وارٹ کا شوٹ فول ہے بارا بارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکا ہے اور ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے عمران خان مہنگائی کیوں ہو رہی ہے جی عمران خان پٹرول کیوں مہنگا ہو رہی ہے جی عمران خان لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جی عمران خان آپ اتنے نلائک کیوں ہیں عمران خان بات یہ ہے کہ عمران خان کے وقت پہ تو یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا عمران خان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہے اور وجہ عمران خان ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے نون لیگ جب آئی دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے تو بجائے کے ڈیمز کی تعمیر کرتے تیزی لے کے آتے ڈیمز کی تعمیر میں انہوں نے ایمپورٹڈ ایندن کے پلانٹ لگانے شروع کر دی ایمپورٹڈ ایندن کے پلانٹ جو ہیں جی وہ لگ بڑی جلدی جاتے ہیں اور ان کے ساری مشینری باہر سے آنی ہوتی ہے باہر سے ایل سیاں کھلنی ہوتی ہیں باہر سے سپلائرز ہوتے ہیں ایڈیٹ بینفیٹ بڑے ہوتے ہیں اس کے سمجھ رہے ہیں نا آپ تو تین ایمپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے تین ایمپورٹڈ ایلین جی کے پلانٹ لگائے گئے آج خود ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بند رہیں آپ پچیس فیصد کپیسٹی پہ چلیں ایلین جی کے پلانٹ تو چل رہے ہیں ابھی پوری کپیسٹی پہ لیکن کوئلے کے پلانٹ کو کہا گیا آپ پچیس پسنٹ کپیسٹی پہ چلیں کیونکہ اگر آپ پوری کپیسٹی پہ چلیں گے تو پچاس رپے یونٹ آپ کی قیمت ہم کیسے ادا کریں گے اور یہی سلسلہ اگلے ماں سے ایلین جی کا ہونے والا ہے ایلین جی کے پلانٹ بھی تیس رپے یونٹ کی بجلی بنا رہے ہیں اور اگرے ماں سے مزید بجلی بنائیں گے لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے تو یہ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے ایمپورٹیڈ ایندن کے جو پلانٹ لگائے تھے وہ آج مہنگی بجلی بنا رہے ہیں ہم خود ان کو چلانے جو گے نہیں رہے اور اگر ہم انہیں چلاتے ہیں تو بجلی اور مہنگی کرنی پڑے گی تو یہ سچ آپ کو بتائیں گے نہیں جواب کیا ملے گا امران اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے جو لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ ہے یعنی جو فیول سپلائز کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نیگلیجنس یعنی کہ کمپلیٹ غفلت دکھائی جا رہی ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی چار لوگ ایک وزارت چلا رہے ہیں کبھی ایک نراز ہو جاتا ہے کبھی دوسرا کل میرے پاس کچھ سنتکار آ رہے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم ان سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنی گیس اور بجلی سپلائی کے لیے پتہ لگتا ہے کہ کبھی بجلی کا وزیر نراز ہو گیا کبھی پٹرولیوم کا وزیر نراز ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میری کوئی بات نہیں سنتا چار لوگ وزارت یہ چلا رہے ہیں اور وزارت نہیں چل رہی اور کیا کیا رہی ہے جی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ رہی ہے کہ جی لنگ نہیں خریدی امران خان اور دو سال پہلے جب لنگ سستی تھی تو تا قیامت کی لے لینی چاہیے تھی یعنی پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج فسیلیٹی نہیں ہے ایلنگ جی کہ جیسے ایلنگ جی کا جہاز لگتا ہے سیدھا پائپ میں جاتا ہے اور پاور پرانٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو ان کو پھر کسی نے بتایا ایک بلومبرگ کے انرجی کورسپونڈنٹ نے بتایا ہے کہ سپوٹ پرچیزز دو تین مہینے پہلے ہوتے ہیں دو دو سال پہلے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ دو سال پہلے اگلے دس سال کی لے لیں پھر انہوں نے اپنا بیانیاں بدل لیا جب انہوں نے سمجھ آئی نا کہ اوہو ایلنگ جی کی تو سٹوریج نہیں ہے پاکستان میں تو یہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا مزاق اڑتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا ایلنگ جی کے جو پلانٹ ہم لگا گئے تھے مہنگے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے پی ٹی آئی کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے چاہیے تھے تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے مہستہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوا ہوا ایلنگ جی کا وہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے جو آپ نے تیرہ اشاریہ تین فیصد پہ کیا تھا وہ ہم نے دس اشاریہ چار فیصد پہ کانٹریکٹ کیا موسیقا موسیقا